آپ میرے پشت پر دیکھ سکتے ہیں راکہ پوشی اور دیران پیک کے مناظر ساتھی آٹم کا سیزن ہے میں موجود ہوں اس وقت اپر ناصر آباد میں بہت ہی خوبصورت اور ایک دلکش ماحول آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرے پشت پر یہ علاقہ ٹورزم کے حوالے سے سیاحت کے حوالے سے بہت ہی مشہور ہے مین کے کیش روڈ کے اوپر ابھی ہوتلز کی تعمیرات شروع ہے اس کے علاوہ ایک بے ہنگم انداز سے گلگت بلدستان کے ہر کونے میں مختلف طرح کے ہوتلز بنائے جا رہے ہیں ریزورٹس بنائے جا رہے ہیں جس سے اس علاقے کی جو خوبصورتی ہے وہ بڑے حد تک متاثر ہو رہی ہے اب حکمت وقت کو چاہیے کہ کوئی ٹورزم پولیسی موجودہ جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسی پولیسی بنا دے جس کے بنا کے اوپر یہاں کا جو ماحول ہے یہاں کی خوبصورتی ہے وہ خراب نہ ہو اس وقت جو بے ہنگم سٹرکچرز کڑے کیے جا رہے ہیں پوری گلگت بلدستان میں اس سے یہاں کی جو خوبصورتی ہے وہ کافیت تک متاثر ہو رہی ہے یہاں پر بہت سارے تاریخی مقامات ہیں یہاں پر بہت سارے گلیشرز ہیں اور اس کے علاوہ یہاں ہریالی بھی ہے یہاں پر کارچٹے پہاڑ بھی ہیں اور یہاں چاروں موسم آپ کو ملیں گے پروپر جو موسم جنہیں کہا جا سکتا ہے موسم گرمہ موسم سرمہ موسم خزان موسم بہار یہ سارے کے سارے موسم اس علاقے میں ہیں اس کے علاوہ اس علاقے کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر ہر طرح کا فل ملتا ہے ہر طرح کی سبزیاں یہاں پر دستیاب ہیں اور ساتھی یہ جو ریجن ہے اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ یہاں پر پرانا سلک روٹ یہاں سے گزرتا ہے سی پیک کے پروژیکٹس کی بات کی جائیں تو چائنہ سے لے کر کے گوادر تک ایک روڈ کی کنیکٹیوٹی ہے کہ کیج جو ہے یہاں سے تعمیر ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں بڑے لیول پہ بڑے پر مانے پہ یہاں پر کاروبار ہوگا ٹریڈنگ ہوگی اس علاقے سے تو ہمیں اس ماحولیات کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے یہاں پر ویسے بھی اکسیجن کے بڑے ایشیوز ہوتے ہیں سردیوں کے اندر یہاں پت جڑ کا موسم ہے یہ پتیں گر جائیں گے تو یہاں پر اکسیجن کی کمی محسوس کی جا سکتی ہے تو ایسے میں ہمیں ہمارے جو فورسٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ یہاں پر ایور گرین ٹریز اگائے جائیں یہاں پائن ٹریز اگائے جائیں جو کم از کم جہاں پر آنے والے دنوں میں جو میسیو ٹرانسپورٹیشن ہوگی جس سے ڈسٹ پولوشن نوائس پولوشن اور اس کے علاوہ یہاں پر گلیشل میلٹنگ ہوگی تو اس سے بچنے کے لیے یہاں کے ماحولیات کو بڑے حد تک کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ فورسٹ کو اگانے کی ضرورت ہے تاکہ اس علاقے کے جو حسن ہے جو خوبصورتی ہے وہ برقرار رہ سکے آنے والے دنوں میں ہمارے جو بچے ہیں ہماری جو نسلیں جو آئیں گی آگے وہ ہمیں لانتان نہ کریں تو یہ ساری صورتحال آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں میں ہینی ناصرباد پرانا نام منشمل ہے وہاں سے یہ جو اہم باتیں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے انہیں عرباب اقتدار عرباب اختیار تک پہنچانے کی ضرورت ہے اسی طرح اگر کوئی پلاننگ یا کوئی پولیسی ہوگی تو اس کے نتیجے میں بہتر انداز سے یہاں منصوب بندی ہوگی اور اس منصوب بندی کو سامنے رکھ کر آپ ٹریڈ بھی کر سکتے ہو آپ کامرس کی ایکٹیوٹیز بھی کر سکتے ہو آپ انڈسٹری بھی لگا سکتے ہو اور پٹیکلرلی یہاں پر جو ٹوریزم انڈسٹری ہے اس کو فلرش کرنے میں یہ جو پولیسیز ہیں وہ بہت زیادہ ہمیں گرڈ ڈائن کی شکل میں ہمیں دستیاب ہو سکتی ہیں دو ہزار کے بعد یہاں کی جو تبدیلی بہت اچھی جا رہی ہے اور یہاں کے لوگ انتہائی محنت کرنے والے لوگ ہیں یہاں کے لوگ سخت جنجوں قسم کے لوگ ہیں جس کام کو چھول لیتے ہیں اس کام کو کمپلیٹ کرنے تک وہ اپنے سکون سے نہیں بیٹھتے ہیں یہاں باہر کی ہمارے پاس یہاں پہ کمریشیل لیزم نظام کے اندر جو لوگ ہمارے پاس آکے انویسٹ کر رہے ہیں ان کا بھی اس گاؤں کی بہتری کے لیے یا اس ایرے کی بہتری کے لیے ان کا بھی اپنا ایک کردار ہے اس کے پاس پشت کیا ہے ان کا زائم اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتایا ہم ابھی تک کوئی آگائی بھی نہیں ہے اس گاؤں کے لیے بہت نیک شگن ہے ہمارے پاس ایک تو یہ راکہ پوشی ہے اور دوسرا دیران پک کہلاتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس آگائی کوٹ ہے اور اس طرح کے بہت سارے ہیں اور کیکی ایچ روڈ ہے اور یہاں سے راکہ پوشی کے لیے بڑے زبردست پوائنٹڈ ہیں نیچے جو کیکی ایچ روڈ کے اوپر ہے ہوتل تو ابھی بن رہے ہیں اور اچھی بات ہے یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جب ہوگا تو انشاءاللہ ترقی ہوگی گاؤں کے لوگوں کے لیے روزگار ہوگا اس سے ہمارے کوئی مشکلات آسان ہو جائیں گے اور ہونا بھی چاہیے اور ہو بھی رہے اور انشاءاللہ آگے ترقی کی رہا ہم دیکھ رہے ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت گلگت بلدستان کو درپیش ہے وہ ہے یہاں پر پولیسی کے حوالے سے ٹوریزم پولیسی ایک مربوط پولیسی ہونی چاہیے ایک سسٹینبل پولیسی ہونی چاہیے اور گاہے بے گاہے اس میں تبدیلیاں بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم جو مختلف محالک کے اندر جس طرح سے سوٹزن لینڈ میں یا یورپ میں یا فاریسٹ کے اندر جو ٹوریزم کی پولیسی چلتی ہیں جو ٹوریزم کو پرموٹ کیا جاتا ہے یا میڈلیسٹ کے اندر بھی تو ہمیں اس طرح کی پولیسی گائیڈ لائنز ہونی چاہیے جن کو سامنے رکھ کر ہم یہاں پر ایکو ٹوریزم کو یہاں پر کلچر ٹوریزم کو یہاں پر ہر طرح کا ہمیں مل سکتا ہے سٹف جس کو سامنے رکھ کر کہ ہم اس علاقے کو پرموٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ایک بہت اچھا فورن ایکسچینج آ سکتا ہے تو اس کے لیے یہاں پر ایک ٹوریزم کی مربوط پولیسی کا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ جو انپلانٹ سٹرکچرز کڑے کیا جا رہے ہیں روڑ کنارے اس سے نجات مل سکے ہم پروپر انداز سے ایک بہتر انداز سے ہم سٹرکچرز کو منصوبندی کے تحت بنائیں ہم کاروبار کریں ہم تعمیرات کریں تاکہ یہاں کا جو پانی ہے وہ ساب رہ سکے یہاں کا ماہول ہے وہ ساب رہ سکے یہاں کا فلورا فانہ یہاں کی جو ایکالوجی ہے وہ بچے آگے آنے والے دنوں کے لیے ہمارے فیوٹر جنریشنز کے لیے موسیقی